اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آنس کی ہیڈ لائنز پر پکار ون فائی پنجاب کے عداد و شمار برائے جنوری جاری پنجاب برڈ سے پکار ون فائی پر دس لاکھ اٹھتر ہزار بتیس کالز محصول ہوئی محصول شدہ کالز میں سات لاکھ پینتیس ہزار آرسو چون کالز غیر ضروری تھی پکار ون فائی ایمرجنسی ہیلپ لائن پر محصول کالز پر تہتر ہزار آرسو تراسی کیسز بنائے گئے مختلف معلومات کے حصول کے لیے اٹھالیس ہزار چھسو سترہ کالز محصول ہوئی ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کے تین ہزار نو سو چوالیس کیسز بنائے گئے ایس او ایس ریڈ الٹ کے دو ہزار نو سو تراسی کیسز بنائے گئے جائدات کے تنازیات کے تیس ہزار پینسٹھ اور شخصی جرائم کے نو ہزار چھسو تیہتر کیسز بنائے گئے نامور ڈراما اور فلم مصنف خلیل الرحمن قمر کی پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی آمد خلیل الرحمن قمر کو مختلف شعبہ جات کا دورہ کرایا گیا میرے پاس تم ہو کے مصنف کی سیف سٹیز ویب ٹی وی کے پروگرام میں شرکت تھانا سٹی ٹوبہ کی کارروائی جالی اسٹام پیپر اور ڈاک ٹکٹس فروخت کرنے والے دو ملزمان گرفتار دونوں ملزمان سے لاکھوں روپے کی جالی ڈاک ٹکٹس، اسٹام پیپرز، ناجاج اسلحہ اور جالی مہریں برامت ایک ادتکار قبضے پولیس میں لے لی گئی ملزمان پانچ سال سے جال سازی کے کاروبار میں ملوث مزید تفتیش جاری ون فائپر جوٹی تلا دینا جرم ہے تھانا سیوہ لائنز مزفرگر نے ون فائپر جوٹی کال کرنے کے جرم میں مقدمہ درچ کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا ٹیلی گراف ایکٹ ڈی ٹوانٹی فائف کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی فیصل آباد پولیس کی قدشتہ دو ماہ میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی قدشتہ دو ماہ میں سانسو تالش منشیات فروشوں کے خلاف سانسو تیرہ مقدمہ درچ کیے گئے منشیات فروشوں کے قبضے سے بارہ اشاریہ دو کلو گرام ہرون تین سو بیالیس کلو گرام چرس نو کلو گرام بھنگ چودہ ہزار ایک سو لٹر شراب اور شراب کی نو چالو بھٹیاں برامت لودرہ میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف یک جہتیے کشمیر ریلی کا انعقاد ریلی کے سربراہی ڈیپٹی کمیشنر عمران قریشی اور ڈیپیو سید قرار حسین نے کی ریلی میں سکول کے ننے طلبہ اور کالیج سٹوڈنٹس کے مودی کے خلاف فلک شغاف نارے ڈیپیو سید قرار حسین کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ پوری پاکستانی قوم کندے سے کندہ ملا کر کھڑی ہے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کسی صورت برداشت نہیں ہر سطح پر کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے جہلنگ پولیس تھانا سٹی نے کارروائی کرتے ہوئے پندرہ کمار باز رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے دعو پر لگی رقم، موبائل فانس، چنگچی رکشے اور تاش کے پتے برامت مقدمہ درج آر پیو فیصل آباد، رفت مختار راجہ کا چنیوٹ کا دورہ ڈی پیو سید حسین حیدر کے ہمراہ تھانا بھوانا کی انسپیکشن چنیوٹ پولیس کے چاکو چوبندستے کی سلامی آر پیو نے تھانے کا ریکارڈ، صفائی، مال خانہ اور حوالات کو چیک کیا پولیس لائن میں اردل روم کے دوران اپیلوں کی سمات آر پیو رفت مختار راجہ نے پولیس اہلکاروں کو ہدایات دی کے گشت کے نظام کو مزید موثر بنا کر جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کریں جڑا مالا پولیس تھانا، کھڑ لے حوالہ کی کارروائی ڈی ایس پی انور سعید کنگرہ، ایس اچو رائے آفتاب نے ٹیم کے ہمراہ بینلالزلائی دو ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا پولیس نے دو ڈکیت گینگ کے بارہ ساتھیوں کو حراست میں لے لیا گرفتار ہونے والوں میں علی، آصف، زبیر، عبدالباسد وغیرہ شامل ہیں گرفتار ڈکیت فیصلہ بار، ننکانہ، روڈ، شیخ پورا پر وارداتوں میں ملوث تھے ڈکیت گینگ نے دورانے تفتیش چونتیس وارداتوں کا اطراف کیا پولیس نے دورانے تفتیش لوٹی ہوئی دس لاکھ نقدی، تیرہ عدد موبائل فانس، چار موٹر سائیکل برامت کی جنہ والا پولیس کے مطابق ڈکیت گینگ کی گرفتاری سے علاقے میں ڈکیت تی، رہزنی کی وارداتوں میں نمائی کمی واقعہ ہو گئی سی پیو فیصلہ بار نے ڈی ایس پی، ایس اچو اور ان کی ٹیم کو نقع انام اور تعریفی اصنات دینے کا اعلان کیا اکارا پولیس لائنز میں جنرل پریٹ کا انعقاد، پولیس ملازمین کے ڈسپلن اور ٹرن اوٹ کو بہتر بنانے کی کوشش ظلہ بھر سے پولیس افسران اور ملازمین، ایلیٹ فورس، ٹرافک پولیس اور لیڈیز اہلکاروں کی شرکت ڈی پیو عمر سعید ملک نے جنرل پریٹ کا معاینہ کیا دیرہ غازی خان پولیس تھانا کوٹ نے اسلحی کی سمگلنگ کو ناکام بنا دیا ملزمان اسلحی کو بوری میں چھپا کر سمگل کر رہے تھے پولیس تھانا کوٹ چٹھ نے ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے دس عدد پسٹل برامت کر لی ڈی پیو عمر سعید خان اسلحی فراز کی حدارت پر پولیس کی مسلسل کاروائیوں کا سلسلہ جاری اسلحی چھو تھانا درخواست جمال خان نے ملزمان کے قبضے سے چوری شدہ بھینس برامت کر کے مالکے حوالے کر دی پولیس نے ملزمان عمران اور عرفان بغلانی کو حراست میں لے لیا یہ تھی ابت کے خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psia.tv موسیقی